بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج کا لیکچر سینٹنس سٹرکچر کے حالے سے ہے اس میں آج آپ انگلیش میں سینٹنس سٹرکچرز کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں جی ڈیو سٹوڈنٹس آگے بڑھنے سے پہلے ایک زارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیا کریں اس ویڈیو کو آخر تک آپ دیکھیں انشاءاللہ سینٹنس سٹرکچر کے بارے میں آپ کو مکمل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی مکمل سمجھ آ جائے گی تو عزیز طلبہ و طالبات انگلیش میں سینٹنس سٹرکچرز کی چار اقسام ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر وان سیمپل سینٹنس نمبر ٹو کمپونڈ سینٹنس نمبر تھری کمپلیکس سینٹنس اور نمبر پور کمپونڈ کمپلیکس سینٹنس چلیے دیئر سٹوڈنس اب ہم ان چار سینٹنس سٹرکچرز کا ون بائی ون جائزہ لیتے ہیں جی دیئر سٹوڈنس آگے بڑھنے سے پہلے یہ کچھ چیزیں ہیں ٹرمز ہیں ان کا جائزہ لینا ضروری ہے سب سے پہلے ہے کوارڈینیٹ کنجنکشنز تو یاد رکھیں ان، آر، نار، فار، سو، بٹ، ایٹسٹرہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں کوارڈینیٹ کنجنکشنز اور سبارڈینیٹ کنجنکشنز میں شامل ہیں if, after, because, since, although, though, until, till, unless, as, that, before, when, where, while, etc تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کوارڈینیٹ کنجنکشنز کون کون سے ہیں تو ان میں جو موسٹ امپارٹنٹ ہیں وہ ہیں and, are, نار, فار, سو, بٹ بغیرہ اور سبارڈینیٹ کنجنکشنز میں سے جو سب سے اہم ہیں ان میں شامل ہیں if, after, because, since, although, though, until, till, unless, as, that, before, when, where, while, etc جی اسی والے سے زکر آئے گا relative pronouns کا تو relative pronouns میں شامل ہیں who, but, that, whom, which, whose, etc تو سبارڈینیٹ کنجنکشنز اور relative pronouns جو ہیں یہ سبارڈینیٹ کلازز کے شروع میں آتے ہیں تو یہاں پر ذکر آئے گا کہ main کلاز یا independent کلاز کیا ہوتی ہے اور سبارڈینیٹ کلاز کیا ہوتی ہے تو سبارڈینیٹ کلاز کے تذکرے میں شامل ہوگا تو سبارڈینیٹ کلاز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے سبارڈینیٹ کنجنکشنز یا پھر relative pronounsے لہٰذا ان دونوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے ان دونوں کے بارے میں information ہونا لازمی ہے جی دیو سوڈنٹس sentence structure کے والے سے اس کی جو پہلی type ہے simple sentence اب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کلاز کیا چیز ہوتی ہے کلاز کے لیے dear students دو شرائط کا ہونا لازمی ہے یعنی اس میں subject ہو اور verb یا verb phrase ہو جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں I could not come to school because I was ill یہ جو sentence ہے یہ دو کلازز پر مشتمل ہے پہلی کلاز I could not come to school اور دوسری کلاز ہے because I was ill اگر یہ پہلی کلاز کا جائزہ لیں تو اس میں I could not come to school میں I subject ہے اور could not come verb phrase ہے لہذا شرط پوری ہو گئی subject اور verb یا verb phrase والی لہذا یہ ایک کلاز ہے جی نیکسٹ کلاز دیکھئے because I was ill اب یہ جو کلاز ہے یہ بیکاز سے شروع ہو رہی ہے اور بیکاز آپ پڑھ رہے ہیں کہ ایک subordinate conjunction ہے تو ایسی کلاز جو کہ subordinate conjunction سے شروع ہو یا پھر relative pronoun سے شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے subordinate کلاز اچھا ذرا اس کو بھی دیکھئے کہ اس میں بھی وہ کلاز والی شرط پوری ہوتی ہے یا نہیں تو I جو ہے اس میں subject ہے اور was verb ہے تو یہ بھی کلاز ہے اس definition کو دوبارہ پڑھتے ہیں In English grammar A simple sentence is a sentence with only one independent کلاز کہ simple sentence ایک ایسا sentence ہے جو ایک ہی independent کلاز پر مشتمل ہوتا ہے یہ جو مثال ہے یہ simple sentence کی مثال نہیں ہے یہ میں نے آپ کو dependent اور independent کلاز سمجھانے کے لیے لکھی ہے اچھا اس میں ذرا دیکھئے یہ جو پہلی کلاز ہے I could not come to school یہ independently exist کر سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سکول نہیں آسکا ٹھیک ہے complete مقوم ہے اس میں کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہے اس کے independently exist کرنے میں لیکن دوسری کلاز دیکھئے because I was ill کیونکہ میں بیمار تھا اب یہ جو کلاز ہے یہ independently exist نہیں کر سکتی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی تو اس کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے یہ جو first کلاز ہے اس پر انحصار کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ فکرہ یوں بنے گا دونوں کلاز کے ملنے سے کہ میں سکول نہیں آسکا حاضر نہیں ہو سکا کیونکہ میں بیمار تھا تو کیونکہ میں بیمار تھا یہ ایک dependent کلاز ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ subordinate conjunction سے شروع ہو رہی ہے اور یہ اس لیے subordinate یا dependent کلاز ہے کیونکہ یہ اپنا مقوم خود واضح نہیں کر سکتی اس کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ایک اور کلاز جس کو main کلاز کہتے ہیں یا independent کلاز کہتے ہیں اس پر انحصار کرنا پڑتا ہے تو چلیے آتے ہیں simple sentence کی طرف تو یہ ایک simple sentence جو ہے وہ ایک ہی کلاز پر مشتمل ہوتا ہے اس کی مثالیں ہیں it rained yesterday people like to go for a walk the farmer killed the snake تو یہ تینوں جو sentences ہیں یہ simple sentences ہیں اس لیے کہ یہ ایک ہی کلاز پر مشتمل ہیں جی چلتے ہیں sentence structure کے والے سے second type کی جو جو دوسری type ہے وہ ہے compound sentence تو compound sentence اس کی کیا definition ہے compound sentence is composed of at least two independent classes it does not require a dependent class جو simple sentence ہے کہہ لیں اگر دو simple sentence ملیں تو ایک compound sentence جو ہے وہ بن جائے گا دیکھتے ہیں اس کی مثالیں night came on and the room grew dark i need to go to office but i am too sick to drive he should have been at college and he is not there yet جی dear students آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ compound sentence ایک ایسا sentence ہے جو دو independent classes پر مشتمل ہوتا ہے ظاہر ہے compound sentence بنانے کے لیے جو coordinate conjunctions ہیں ان میں سے ایک استعمال ہوتا ہے دونوں sentences کو ملانے کے لیے جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو first sentence ہے night came on and the room grew dark تو ان دونوں کو end سے ملایا گیا ہے i need to go to office i am too sick to drive تو یہ دو sentences ہیں ان کو پڑ سے ملایا گیا ہے اور ایک بار پھر تیسرے sentences میں جو دو classes ہیں ان کو end سے ملایا گیا ہے تو میر ہے آپ سمجھ گے کہ compound sentence ایک ایسا sentence ہے جو کہ دو main یا independent classes پر مشتمل ہوتا ہے اور ان دونوں independent یا main classes کو ملایا جاتا ہے coordinate conjunction سے جی عزیز طلبہ و طالبات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ compound sentence بنانے کے لیے جو دو classes ہیں ان کو آپس میں کس کس چیز سے جو ہے وہ combine کیا جا سکتا ہے ملایا جا سکتا ہے تو compound sentence میں classes کو semicolon comma یا پھر coordinating conjunctions یعنی and or but yet so وغیرہ الفاظ سے ملایا جا سکتا ہے مثلا many scientists believed in biogenesis semicolon others did not agree تو یہ دو classes ہیں many scientists believed in biogenesis اور دوسری class others did not agree ان دونوں کو semicolon سے ملایا گیا ہے i visit my mother i often eat cookies there اب یہ دو classes ہیں i visit my mother i often eat cookies there in دونوں classes کو کامی کے ذریعے ملایا گیا ہے اور اس طرح یہ compound sentence بنا ہے جی تیسری مثال ہے david is very smart he does not enjoy school so in don classes کو yet سے combine کیا گیا ہے ملایا گیا ہے اور اس طرح یہ compound sentence بنے گا david is very smart yet he does not enjoy school next example ہے my family went to the park yesterday and we had a wonderful time we had a wonderful time اور my family went to the park yesterday یہ دو main classes تھی ان کو and سے بنایا گیا ہے جی dear students یہ تھا کہ how to join classes in compound sentence چلیئے next type کی طرف چلتے complex sentence تو complex sentence کیا ہے a complex sentence has one independent class and at least one dependent class اب تک آپ نے simple sentence اور compound sentence پڑھا ہے دونوں میں main classes یا کہلیں independent classes کا استعمال تھا simple والے میں ایک class تھی اور compound sentence میں کم از کم دو main یا independent classes تھی اب یہاں سے complex sentence میں قصہ شروع ہو گیا ہے dependent class کر لی ایک بار پھر پڑھتے ہیں complex sentence has one independent class and at least one dependent class آپ یوں سمجھ لیں کہ complex sentence میں ایک simple sentence چھپا ہوتا ہے یعنی اور بھی ہے اس کے ساتھ لیکن ایک جو ہے وہ simple sentence ہو گا اور simple sentence میں ہوتی ہے ایک main class جی تو complex sentence کیسا sentence ہے ایسا sentence جس میں ایک main class اور ایک یا ضائد subordinate classes ہوں compound sentence کلاتا ہے تو subordinate class کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ ایسی class ہوتی ہے subordinate class جو کہ subordinate conjunction سے یا پھر relative pronouns سے شروع ہوتی ہے اور یہ independently exist نہیں کر سکتی اس کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے main class پر انحصار کرنا پڑتا ہے چلیے complex sentence کی مثال پڑھتے ہیں i soon returned home جی یہ main class ہے i subject return work لہٰذا دو یہ چیزیں دو شرطیں بری ہو گئیں تو یہ main class ہے i soon returned home because i was upset کیونکہ میں پریشان تھا اب یہ چونکہ بکاس سے یہ class شروع ہو رہی ہے جو کہ subordinate یا subordinating conjunction ہے اس لیے یہ جو class ہے because i was upset یہ dependent class ہے جنانچہ ایک ہو گئی main یا independent class اور ایک ہو گئی subordinate class لہٰذا یہ جو sentence ہے یہ complex sentence جی next example کا جائزہ لیتے ہیں if i were the president of a university i should have established a compulsory course if اب یہ subordinate conjunction if سے یہ class شروع ہو رہی ہے لہٰذا یہ جو class ہے یہ subordinate class if i were the president of our university تو یہ class جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو subordinate class ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آخر میں آئے وہ پہلے بھی آسکتی ہے آخر میں بھی آسکتی ہے تو if i were the president of our university یہ subordinate class ہے i should have established a compulsory course یہ جو ہے یہ main class ہے sentence بنا جو کہ complex sentence چلیے اب ہم sentence structure کی fourth type compound complex sentence کا جائزہ لیتے ہیں a compound complex sentence is made from two independent classes and one or more dependent classes جی کہ ایسا sentence جس میں دو یا دو سے زائد main classes ہوں اور ایک یا ایک سے زائد subordinate class ہو تو ایسا sentence compound complex sentence کہلاتا ہے یعنی شرط کیا ہوئی کہ اس میں کم از کم تین classes ہوں گی دو main classes یا independent classes اور ایک subordinate class اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو compound complex sentence ہے اس کے اندر ایک compound sentence ہوتا ہے جیسے complex sentence میں ایک simple sentence بھی چھپا ہوتا ہے نا تو compound complex sentence میں جو شرط ہے نا دو main classes والی تو وہ یہاں پوری کرنی 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 لازمی ہے تو compound complex sentence میں دو main classes ہونے چاہیے اور ایک کمز کم ایک سبارڈنی کلاس ہونے چاہیے چلیے اس کے example کا جائزہ لیتے ہیں because no sign of life on other planets has been found the search continues and many scientists predict success پہلی جو کلاس ہے وہ subordinate کلاس ہے جارہ اس کو دیکھئے because no sign of life on other planets has been found چونکہ دوسرے سیاروں پر زندگی کا کوئی سراغ یا نشان نہیں ملا ہے چونکہ تو یہ بکاز سے شروع ہو رہی ہے ظاہر ہے because subordinate conjunction ہے اور اس وجہ سے یہ ہو گئی subordinate class اگلی جو class ہے the search continues search subject continues verb لہذا دو شرطیں بری ہو گئیں تو یہ ایک class ہے the search continues next لیکھتے ہیں and many scientists predict success اور بہت سے ساہدان کامیابی کی پیشین گوئی کرتے ہیں اب یہ جو end ہے یہ coordinating conjunction ہے تو یہ main class ہے independent class ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ many scientists یہ subject اور predict verb لہذا یہ شروع جو ہو رہی ہے یہ class یہ coordinating یا coordinate conjunction سے شروع رہی ہے یہ main class ہے the search continues main class number one اور many scientists predict success main یا independent class number two تو یہ شرطیں پوری ہو گئیں یعنی دو اس میں main classes ہو گئیں اور جو پہلی بالی ہے وہ subordinate class چنانچہ یہ جو مثال ہے یہ compound complex sentence کی مثال ہے جی ڈی ایسی سوڈنٹس اب ہم آخر میں ایک بار پھر اس کا recap کر لیتے ہیں کہ simple sentence ایک ایسا sentence ہوتا ہے جو کہ ایک main class پر مشتمل ہوتا ہے جو compound sentence ہے اس میں کام as کام دو main یا independent classes کا ہونا لازمی ہے number 3 complex sentence ہے اس میں ایک main class اور کم as کم ایک subordinate class کا ہونا ضروری ہے اور number 4 ہے compound complex sentence اس میں دو main classes اور اس کے ساتھ کام ایک subordinate کلال کھنا ضروری ہے امید کرتے ہیں کہ sentence structure کے والے سے آپ کو ہمارا یہ lecture پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے lecture کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک فیمان اللہ السلام ورحمت اللہ